ہیلو فرنڈ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو ہمارا امپیر میٹر ہوتا ہے اس کے کنیکشن کیسے کرتے ہیں تو اگر تو آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو جو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن وہ ملتا رہے تو چلیے میں آپ کو ابھی آپ کو بتایتا ہوں جو ہمارا جو امپیر میٹر ہوتا ہے اس کے کنیکشن کیسے کرتے ہیں جیسا کہ ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ایک ریڈ فیز کو پر ام میٹر لگا ہوا ہے یہ یلو فیز کو پر میٹر لگا ہوا ہے اور یہ بلو فیز کو پر میٹر لگا ہوا ہے اس کے کنیکشن کیسے کرتے ہیں یہ ابھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں فرنڈ جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہمارا جو امپیر میٹر ہے اس کے کنیکشن کیسے کرتے ہیں تو اس کے کنیکشن کرنے کے لیے ہمیں وہ سی ٹی جائی ہوتے ہیں سی ٹی کا مطلب ہوتا ہے سی ٹی کا فل فارم ہے کرنٹ ٹرانسفارمر جیسا کہ بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ سی ٹی لگے ہوئے ہیں یہ ہر فیز کے اوپر ایک سی ٹی لگا ہوا ہے مطلب کہ یہ ریڈ فیز کے اوپر سی ٹی لگا ہوا ہے ایک یلو فیز کے اوپر سی ٹی لگا ہوا اب یہ سٹیکر آ رہا ہے اس کے پیچھے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ سی ٹی لگا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہوئے تو اس کے کنیکشن کیسے کرتے ہیں یہ ابھی میں آپ کو بتا ریتا ہوں فرنٹ جیسا کہ بھی اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس میں نے ایک ڈائیگرام بنائی ہوئی ہے یہ ہمارا سی ٹی ہے اور یہ ہمارا جو امپیر میٹر اور یہ امپیر میٹر کی بیک سیڈ ہے جو امپیر میٹر کو پر دو پوائنٹ بنے ہوتے ہیں جیسا کہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جو امپیر میٹر کی بیک سیڈ ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے پر کون سے پوائنٹ بنے ہوتے جیسے کہ فرنڈ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو یہ بلو فیز ہے یہ یلو فیز ہے اور یہ ریڈ فیز کے اوپر جو یہ امپیر میٹر کی بیک سیڈ ہے تو اس کے اوپر کیسے کنیکشن کرنے ہیں یہ سی ٹی سے کنیکشن کیسے آتے ہیں یہ ابھی میں آپ کو سکھانے والا ہوں فرنڈ جیسے کہ ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہ دو مختلف ریٹنگ کے جو سی ٹی پڑے ہوئے ہیں اس کے اوپر لکھا بھی ہوتا ہے جو اس کی ریٹنگ ہوتی ہے اس کو پر یہ لکھا بھی ہوتا ہے یہ جیسے کہ اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہمارا زگلر کامپنی کا سی ٹی ہے ابھی میں آپ کو زوم کر کے اس کو دکھا دیتا ہوں کہ اس کو پر کون سی ریٹنگ کا بنے ہوئے جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 150 سلیش 5 امپیر کا یہ سی ٹی ریشو ہے اور یہ ایسے ہی میرے پاس یہ دوسرا سی ٹی ہے اس کے پر بھی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس 100 سلیش 5 امپیر کا یہ سی ٹی ریشو ہے یہ جیسے کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پاس یہ دو سی ٹی ہیں اس کی میں نے آپ کو اس کی جو امپیر کی ریٹنگ ہوتی ہے وہ میں نے ابھی آپ کو بتا دیئے اور اس کے کنیکشن کیسے کرتے ہیں جیسے کبھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے اوپر دو پوائنٹ ہوتے ہیں جیسے کبھی یہ ادھر آپ کو یہ چھوٹا سا نظر آئے گا یہ لکھا ہوا پی ون اور ایسے ہی یہ جو ہمارا پریمری کنیکشن ہوتے ہیں پریمری کوائل ہوتے ہیں اور ایسے ہی یہ ادھر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا اس سیڑ پر لکھا ہوا پی ٹو تو ہمارا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا سی ٹی ہوگا وہ ہم فیس سپلائی دیں گے پی وان سے اور جو پی ٹو کی طرف سے ہوتی ہوئی جو ہمارا لوڈ ہوگا جیسے کوئی موٹر لگی ہوتی ہے یا کوئی بھی چیز لگی ہوتی ہے جو ہمارا کیومٹ لگ ہوتا ہے اس کی طرف چلے جائے گی جو سپلائی اور نیوٹل ہم سیدھا اس کو ڈریک دے دیتے ہیں جیسے کبھی آپ یہ ڈرائنگ میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری انکمنگ سپلائی آتی ہے فیس سی ٹی سے ہوکے نکل جاتا ہے اور جو اس کے دو پوائنٹ ہوتے ہیں جیسے کبھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر دو پوائنٹ بنے ہوئے ہیں ایک اس طرح پوائنٹ ہے اور ایک اس طرح پوائنٹ ہے اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں میں ابھی آپ کو ایک زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ لکھا ہوا ہے S1 اور ادھر لکھا ہوا ہے S2 یہ جو S1 اور S2 ہوتے ہیں اس کی سپلائی ہم لے لیتے ہیں میٹر کو دیتے ہیں جو ہمارا امپیر میٹر ہوتا ہے اس کی طرف اس کا کنیکشن کر دیتے ہیں فرنڈ جیسا کہ ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر جو سی ٹی کو اوپر کنیکشن بنے ہوئے ہیں جو اس کی سکینڈری کوائل ہوتی ہے جیسے کہ ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں S2 ہے اور یہ S1 ہے ادھر ہم اس کو وائریں لگاتے ہیں جو میٹر کی طرف جاتی ہیں جیسے کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا سی ٹی ہے اس سے دو وائریں نکل کے امپیر میٹر کے جو ہمارا پوائنٹ ہوتا ہے جو دو پوائنٹ ہوتے ہیں جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھایا ہے کہ جو اس کی بیک سیڈ پہ جو امپیر میٹر کے دو پوائنٹ ہوتے ہیں اس کے اوپر ہم اس کو کنیکشن کر دیتے ہیں ایسے ہی فرنڈ اگر آپ نے ثری فیز کا سی ٹی لگانے ہوں گے تو آپ نے تینوں فیزوں کے اوپر جیسے کہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ تینوں فیزوں کے اوپر جو سی ٹی لگانے ہیں اور اس کو کومن کیسے کر کے لگانے ہیں فرنڈ جیسے کہ ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ تین سی ٹی لگے ہوئے ہیں اب یہ سٹیکر کے پیچھے سی ٹی لگا ہوا ہے جیسے کہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ جو لگے میں سیٹی ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو ہمارا ریڈ کے اوپر ہے اور یہ یلو کے اوپر ہے اور یہ بیلو کے اوپر ہے اور باقی جو اس کا ایس ٹو پائنٹ ہوگا ان لوگوں نے کومن کر کے اس کو کومن کر کے جو امپیر میٹر کی دو پائنٹ ہوتے ہیں اس پہ کومن کر کے دے دینے اور جو باقی دوسرا ایس ون ہوگا اس کو آپ نے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا جو اس کا ایس ون پائنٹ ہوگا وہ آپ نے ادھر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میٹر کا ایک پائنٹ ہوتا ہے اس کو پر لگا دینا ہے جیسے کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریڈ ییلو اور بلو اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بلیک وائر ہے وہ کومن کی ہوئی ہے جو پی ٹو سے ہماری وائر آتی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو پہلے وائر ادھر آئی ادھر سے کومن کر کے ادھر گئی دوسرا پینل ہے اس کے اوپر جو مارا پیر میٹر ہے وہ سنگل ہی لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ جو سلیکٹ سوچ لگایا ہوا ہے جو سلیکٹر کھما کے ہم اس کو بلو فیز پہ یلو فیز پہ اور ریٹ فیز کے اوپر جو اس کی ہے وہ جو کرنٹ کی ریڈنگ ہے وہ لے لیتے ہیں اس کے کنیکشن کیسے ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ کو ایک سیپرر ویڈیو بناوں گا اور اس کے اوپر میں آپ کو سکھاؤں گا کہ اس کی جو سلیکٹر سوچ کے ساتھ جو مارا امپیر میٹر ہوتا ہے اس کے کنیکشن کیسے کرتے ہیں اور فرینڈ جیسا کہ بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مارا پاس ایک وولٹ میٹر بھی لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ بھی ایک سلیکٹر سوچ لگایا ہوا ہے جیسے کہ بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ماری تری فیز کی سپلائی ہے وہ فور انڈر وولٹ آ رہی ہے ایسا ہی اس سیلیکٹر سوچ کو کنیکشن کیسے کرنے ہیں یہ بھی میں آپ کو ایک نیکسٹ ویڈیو بناوں گے اس کے اوپر کمپلیٹ ویڈیو اور اس کے سیلیکٹر سوچ کے کنیکشن کیسے کرتے ہیں وولٹ میٹر کے ساتھ اور اس کی سپلائی کیسے دیتے ہیں اس کے اوپر میں ایک ویڈیو بناوں گا تو اس کے ایک سیپررڈ ویڈیو بنا کے آپ کو اس کے کنیکشن سکھا دیں گے فرینج جیسا کبھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو یہ امپیر کی ریٹنگ امپیر میٹر کی ریٹنگ ہے وہ ساٹھ امپیر تک ہے تو آپ نے اگر جو سیٹی کی جو ریٹنگ ہوتی ہے وہ اس کے حساب سے لگانی ہے جو ہمارا امپیر میٹر ہوتا ہے مطلب کہ وہ سکسٹی سلیش فائیو کا ہونا چاہیے جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری سیٹی کی ریشو ہوتی ہے وہ ساٹھ سلیش فائیو کا امپیر ہونے چاہیے جیسے کہ میں نے آپ کو سیٹی کے اوپر دکھایا تھا کہ جو ہماری سیٹی کی سیلیکشن ہوتی ہے وہ آپ نے ایسے کرنی ہے جیسے کہ اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس سیٹی ہے وہ ہنڈر سلیش فائیو کا ہے جیسے کہ اب یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو میٹر ہے وہ ہنڈر سلیش فائیو کا ہے ایسے ہی جو ہمارا جو میٹر دوسرا میٹر ہوگا پیر میٹر ہوگا جو ہمارا یہ انالوج میٹر ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 60-5 کا ہے تو اگر آپ نے بھی یہ سی ٹی لگانا ہوگا تو اسی کی ریشو کے حصاب سے آپ نے جو ہے وہ میٹر لگانے اور اس کی سی ٹی کی سیلیکشن کرنی ہے اور سی ٹی کنیکٹ کرنے ہے تو فرنڈ اگر آپ کو یہ ہماری جو سی ٹی کے کنیشن کے بارے میں آپ کو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ کے اگر کوئی مائنڈ میں کوئی کوئی سی ٹی کے کنیشن کے بارے میں یا کوئی دوسرا ٹیکنیکل کوئی سیلیکشن ہے تو وہ بھی ہمیں آپ کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں ہماری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے تینکیو ویری مچ ہماری ویدیو